بسم اللہ الرحمن الرحیم امریکہ نے انونسمنٹ کی تھی کہ اس نے اپنا تباہ کن جنگی بہری بیڑا اسرائیل کی مدد کے لیے روانہ کر دیا ہے بلا شوبہ یہ اسرائیل کے لیے بہت بڑی خبر تھی لیکن دوسری جانب یہ پورے عالم اسلام کے لیے انتہائی مایوس کن خبر بھی تھی آپ اندازہ کر لیں حقیقی ٹی وی نے پہلے ہی دن سے آپ سے نہیں کہا تھا کہ اس مرتبہ روس اس جنگ میں کوت چکا ہے ایون کہ وہ کمپلیٹلی ہماس کو بیک بھی کر رہا ہے بٹ آج کی خبر نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے نو ڈاؤٹ کہ اسرائیل ہماس جنگ اس بار شاید تیسری جنگ عظیم میں تبدیل ہونے جا رہی ہے اور اس کے سب سے بڑی ایگزیمپل آج روسی صدر پیوٹن نے آخر کار امریکہ یورپ ایون کے بھارت پر خوفناک حملہ کر دیا ہے یقین کریں آج آپ اندازہ کر لیں پیوٹن اس جنگ میں ڈائریکٹلی شامل ہونے جا رہا ہے اب آپ اس چاری صورت کے حال میں اندازہ تو کریں پورا عالم اسلام اس وقت سوائے زبانی جمع خرچ کے اور کچھ نہیں کر رہا ہے یعنی آپ مسلمانوں کی بہصی تو دیکھیں اوکے ٹھیک ہے اب برائے راس اسرائیل ہماس جنگ میں شامل نہ ہوں لیکن کم از کم آپ دوسروں کو تو کہہ سکتے ہیں کہ تم اسرائیل جنگ سے دور رہو لیکن نہیں کیونکہ ان لوگوں میں غیرت نام کی کوئی چیز ہے بھی نہیں اصل میں آج پیوٹر نے اسرائیل کو برائے راس میسج دے دیا ہے کہ اب وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا اور اسی حوالے سے حقیقی ٹی وی آپ کو ون بائی ون ایک ایک کر کے بتانے جا رہا ہے تاکہ آپ کو ریالائز ہو کہ اس وقت ہماس کی جنگ ایک بہت بڑی عالمی جنگ میں تبدیل ہونے جا رہی ہے لیکن آپ دیکھیں تو سہی بلا شبہ اسرائیلی فضائی غزہ پر اپنے ظالمانہ حملے جاری رکھے ہوئے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہماس بھی اسرائیل پر بڑے بڑے حملے کیے جا رہے ہیں لوکل سورسز کے مطابق آج کی جو تازہ ترین اپ ڈیٹ ہیں اس کے مطابق اسرائیلیوں کی ہلاکتوں کی تعداد آر سو سے بڑھ چکی ہیں اور یقیناً یہ صورتحال اسرائیل کے لیے بہت زیادہ ٹینس فل ہے اچھا آپ اس تصویر میں ان یہودیوں کو دیکھ رہے ہیں جن کی پوری کوشش ہے کہ وہ کسی بھی طرح اسرائیل کو چھوڑ کر باگ جائیں اس صورتحال میں آپ اندازہ تو کریں یہ لوگ کتنے بزدل ہیں بلکہ اسرائیلی حکومت کی برپور کوشش ہے کہ وہ ان لوگوں کو کسی بھی قیمت پر رکیں کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل نے ان یہودیوں کی بڑی منت ترلے کیے تھے کہ آپ آئیں اور اسرائیل میں آباد ہوں بلکہ آج دیکھیں آج اسرائیلی حکومت نے مستر کے پاؤں پکڑ لیا ہے کہ پلیز خدارہ کیسے بھی کریں وہ ان کے یہودیوں کو حماس کی قید سے چھڑوا کر دیں جنہیں مجاہدین نے گرفتار کیا تھا ہاں یہ ایک اور بات ہے کہ حماس نے تو بڑا کلیر کہہ دیا ہے اسرائیل سے کہ ٹھیک ہے تم غزہ پر حملے کرو اور ہم آپ ہی کے لوگوں کو غزہ کی اہم ترین امارتوں کے ساتھ لڑکائیں گے تاکہ اگر آپ بمباری بھی کرو تو کم از کم آپ کے اپنے لوگ بھی اس میں ہلاک ہوں اب آپ اس ساری صورتحال میں امیجن کر لیں حقیقی ٹی وی نے آپ کو کلیر کہا تھا کہ حماس کا سربراہ کی حالیہ دنوں میں روسی وزیر خارجہ سے ایک خوفیہ ملاقات کا انکشاف ہوا تھا اور ان تصاویر نے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا اچھ پیشلی اسرائیل کو اچھ آپ یہ دیکھیں آج پیوٹر نے بڑے واضح طور پر امریکہ کو میسج دے دیا ہے بلکہ اس کو خبردار کر دیا ہے کہ تم اسرائیل کی جنگ سے دور رو ہو ایون کہ تم اس جنگ میں مداخلت کا حق بھی نہیں رکھتے جی ہاں دوستو پیوٹر نے مزید کہا کہ اگر اس کے باوجود تم اسرائیل کی جنگ میں مداخلت کرو گے تو یاد رکھنا روس اس کے جواب میں اوپن لی فلسطین کی سپورٹ شروع کر دے گا اب مسئلہ اسرائیل کے لیے یہ ہے بلکہ وہ جانتا ہے کہ روس کسی بھی طرح کوئی نہ کوئی بوانا کر کے وہ اس جنگ میں شامل ہونے جا رہا ہے بلکہ وہ اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے بے چین ہوئے جا رہا ہے اور اگر پیوٹر اس جنگ میں شامل ہوتا ہے تو آپ اندازہ کر لیں چچنز مجاہدین تو پہلے ہی تیار بیٹھے ہیں اور اگر پیوٹر نے انہیں گرین سگنل دے دیا ہے تو پھر آپ یاد رکھے ہزباللہ الفتح ایون کے عراقی مجاہدین اس جنگ میں انٹری دے چکے ہیں اور وہ اس وقت اسرائیل کے خلاف شدید جنگ کر رہے ہیں اور رشیہ اگر امریکنز کے خلاف آتا ہے تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ اس نے تو ظاہر ہے افغان طلبان کو بھی فسلیٹیٹ کرنا ہے اور اگر ایران نے عراق اور اردن نے افغان طلبان اور روس کے لیے راستہ پروائیڈ کیا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی کوئی طاقت بھی اسرائیل کو افغان طلبان یا پیوٹر کے ہاتھ اسے نہیں بچا سکیں گے جی تو دوستو اب تک کتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ ملیں گے نیکس ایک نئی اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اپنے دوستے فان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ